موسیقی اس لیکچر میں ہم ارتمیٹک مین کو سٹڈی کریں گے ارتمیٹک مین کو سٹڈی کرنے سے پہلے ہمیں مین کا پتہ ہونا چاہیے جب بھی کوئی کونٹیز کسی سیکنس میں ہوتی ہے تو ان میں جو میڈل کونٹیٹی ہے اس کو ہم مین کہتے ہیں میڈل کونٹیٹی انہا سیکنس کسی بھی سیکنس میں جو درمیان والی کونٹیٹی ہوگی اس کو ہم مین کہیں گے اور ارتمیٹک مین جب ہمارے پاس جو کونٹیٹیز ہیں وہ ارتمیٹک سیکنس میں ہوں گی تو ان میں جو میڈل کونٹیٹی ہوگی اس کو ہم ارتمیٹک مین کہیں گے اگر اس کی پاپر ڈیفینیشن کریں تو یہ بنتی ہے کہ کسی ارتمیٹک سیکنس کی نون کنزیکٹیو ٹرمز کے درمیان جتنی بھی ٹرمز ہوں گی ان کو ہم ارتمیٹک سیکنس کہیں گے For example اگر ہمارے پاس A capital A and B یہ ہمارے پاس اگر ارتمیٹک پروگریشن میں ہے یا ارتمیٹک سیکنس میں ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ A جو ہے یہ ہمارے پاس ارتمیٹک مین ہے between A and B کیونکہ A اور B جو ہیں یہ ہمارے پاس non-consective ٹرمز ہیں اور ان کے درمیان جتنی بھی ٹرمز ہوں گی وہ ہمارے پاس ارتمیٹک مین ہوں گی ایک اور example لے لیتے ہیں A X Y Z and B اب اگر ہم نے ارتمیٹک مین فائنڈ کرنے ہیں A اور B کے درمیان تو یہ A اور B کے درمیان جتنی ٹرمز ہیں X Y اور Z یہ ہمارے پاس ارتمیٹک مین ہے between A and B X Y Z are ارتمیٹک means between A and B اسی پہلی example کو ہم لیتے ہیں A capital A and B are in arithmetic progression اگر کیا ارتمیٹک progression میں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا جو common difference ہے وہ same ہوگا اگر میں ان دو ٹرمز کے درمیان common difference نکالوں تو وہ آئے گا A minus small a is equal to B minus capital A ان دو ٹرمز کے درمیان difference اور ان دو ٹرمز کے درمیان difference جو ہے وہ same ہوگا ہم نے value find کرنی ہے arithmetic mean کی A کی capital A کی capital A کو ایک سائٹ پہ کر لیں A plus A is equal to B plus small a اور A is equal to B plus A over 2 یہ plus ہوگا 2A ہو جائے گا تو 2 کو میں نے اس سائٹ پہ divide کر دیا تو یہ ہمارے پاس arithmetic mean find کرنے کا ایک فارمولا آ گیا جب ہمارے پاس ہم نے arithmetic mean find کرنا ہوگا between two terms ایک arithmetic mean find کرنا ہوگا similarly ہم n arithmetic means بھی find کر سکتے ہیں اس کی بھی ہم examples دیکھیں گے لیکن arithmetic mean جب ہم نے اس طریقے سے دو terms کے درمیان find کرنا ہوگا تو ان دو terms کو ہم add کریں اور 2 سے divide کر دیں تو ہمارے پاس arithmetic mean جو ہے وہ آ جائے گا ابھی ہم example دیکھ لیتے ہیں arithmetic mean find کرنے کی for example کہ اگر ہمیں کہا جاتا ہے کہ arithmetic mean find کریں between between six and twelve تو arithmetic mean find کرنے کی جب ہم نے ایک arithmetic mean find کرنا ہے تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ arithmetic mean find کرنے کے لیے آپ آپ ان دو terms کو add کریں اور 2 سے divide کر دیں کریں گے 6 plus 12 divided by 2 یہ ہو جائے گا 18 by 2 which is equal to 9 اگر اب آپ کے پاس answer آ گیا 9 آپ ان کو دیکھ بھی سکتے ہیں کہ یہ جب 6 9 اور 12 یہ آپ کے پاس ایک arithmetic progression آ گیا اور اس میں دو term کے درمیان جو middle term ہے وہ ہمارے پاس arithmetic mean ہے similarly یہ تو تھا کہ ہم نے ایک arithmetic mean find کرنا تھا ہمیں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ زیادہ arithmetic mean find کریں find three arithmetic means between 8 and 14 8 اور 14 کے درمیان ہم نے 3 arithmetic mean find کرنے ہیں 8 کے بعد پہلا arithmetic mean آ جائے گا A1 دوسرا A2 تیسرا A3 اور n term is 14 اب arithmetic mean find کرنے کے لئے بھی ہم وہی formula use کریں گے جو ہم arithmetic sequence میں terms کو find کرنے کے لئے use کرتے تھے general term کا ہمارے پاس formula تھا an is equal to a1 plus n minus 1 into d ہمارے پاس given ہے a1 اور last term given ہے لیکن یہاں پہ ہمارے پاس d نہیں ہے تو d ہم find کر سکتے ہیں کیونکہ یہ 14 ہے یہ ہمارے پاس 4 d 5 minus 1 is 4 4 d اور 4 d is 6 and d is equal to 1.5 اب d کی value ہمارے پاس آگئی first term بھی ہے next terms ہم find کر سکتے ہیں چاہے تو ہم پہلی term میں common difference کو add کرتے جائیں پہلا ہمارے پاس arithmetic mean آجائے گا a1 plus d تو وہ ہو جائے گا a1 is 8 plus 1.5 is equal to 9.5 دوسرا arithmetic mean ہمارے پاس آجائے گا a1 plus 2 d کیونکہ یہ ہمارے پاس third term ہے actually arithmetic mean تو دوسرا ہی ہے لیکن sequence 3rd term find کرتے ہیں تو ہم first term 2 times common difference add کرتے ہیں تو یہ ہو جائے گا 8 plus 2 times of 1.5 that is 3 is equal to 11 اور جب ہم 3 arithmetic means find کریں means 4th term of this sequence تو a1 میں 3 times common difference add کریں گے تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا 8 plus 3 times of 1.5 which is 4.5 is equal to 12.5 تو ہم نے 3 arithmetic means find کر لیے between 8 and 14 similarly آپ کوئی بھی number of arithmetic means find کر سکتے ہیں کسی بھی terms کے درمیان جب آپ کو ان چیزوں کا پتا ہوگا اس طرح کوئی بھی question آئے گا تو آپ پاس first term بھی دی گی ہوگی last term بھی دی گی ہوگی اب آپ صرف value جو find کرنی ہے وہ D کی find کرنی ہے تو D کی value جس طریقے سے میں نے ابھی آپ بتایا اس طریقے سے ہم D کی value find کر لیں گے تو اس